بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ایک یوں بہن بچہ کسی فیملی میں آتا ہے تو ایک بلیسنگ ہے لیکن ہم انسان کتر طرح اللہ تعالیٰ نے ایسے پیدا کیے ہیں کہ ہم اس کو مول کرنے کی ری شیپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بہت سے چیزیں ہیں جن کو مول کیا جاتا ہے میں سے آج ہم بات کریں گے کہ بچے کی ہیڈ مولڈنگ یا احساس سر بنانا کیسا ہے اور ہمیں کس طرح سے سر بنانا چکے آیا اس کے کوئی نقصانات ہیں یا نہیں ہیں تو جی اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن طریقے سے پیدا کیا ہوتا ہے جو نیو بارن بچے ہوتے ہیں ان کو کچھ ٹائم لگتا ہے اپنی اوریجنل شکل میں آنے میں اپنا کلر اپنا اوریجنل گین کرنے میں اپنے ہیڈ کی شیپ کو بھی نارمل طریقے سے لانے میں کچھ ٹائم لگتا ہے لیکن انسان چونکہ جلباز ہے ہم ہر چیز کو بچے کا ناک بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس کا سر بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر چیز کو اپنی پسند کے مطابق مول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب جو برین ہوتا ہے بچے کا اللہ تعالیٰ نے اس کی بونز بہت سوفٹ رکھی ہوتی ہیں اس کے اندر کچھ سوفٹ سپوٹ بھی ہوتے ہیں جن کو آپ عام لینگویج میں تعلق بولتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے کے فرسٹ اولیر آف لائف میں جو ریپڈ برین گروت ہوتی ہے وہ میکسیمم ہو جائے دماغ کو اپنی گروت کرنے میں اگر وہ بونز خدا نہ خاصتہ فیوز ہو تو برین کی گروت اس میں رکھ جاتی ہے یا وہ متاثر ہوتی ہے تو اس مقصد کے لیے وہ بونز مولڈیول ہوتی ہیں اب ہیڈ مولڈنگ کیا ہے فاز اوقات لوگ کیا کرتے ہیں کہ سر پہ پریشر اپلائے کر کے اس کو گول شیپ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے سر کے اوپر بکس رکھی جاتی ہیں سخت چیز کے اوپر بچوں کو لٹایا جاتا ہے یہ ساری چیزیں اس کے ہیڈ کو مولڈ تو کر دیں گی لیکن اس سے بچے کے دماغ کو نکسان ہوتا ہے جس جگہ پہ آپ پریشر اپلائے کرتے ہیں اس جگہ سے برین سلپ ہوتا ہے برین کی بلڈ سپلائی کا ہوتو مائز ہوتی ہے جو کہ بعد میں بچے کے اندر مختلف قسم کی کانپکیشنز لے کے آتی ہے اگر بچہ سپوز بیٹ پہ زیادہ دل لیٹا رہے گا اور اس کے سر کی پیچھے والی سائٹ زیادہ گول یا فلیٹ ہو جائے گی تو ریسرچ میں یا سائنس میں دیکھا گیا ہے کہ جو آپسٹیپٹل ایریاز ہوتے ہیں جو نظر کو یا اس کی بنائے کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں تو ایسے بچوں کے اندر جو بریکی سیٹنی یا فلیٹ ہیڈ کے ساتھ آتے ہیں وہیں آئی سائٹ بیک دیکھی گئی ہے اس کے علاوہ جس جگہ پہ بچے کی بہترین پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو فلیٹ لٹائیں اس کی بیک پہ لٹائیں جیسے جیسے ٹائم گزرے گا بچے آپ نے سر کی مومنٹ کرے گا رائٹ لیفٹ اس کی بونز خود بخود اس پوزیشن کے اندر چلی جاتی ہیں آپ کو صرف اس کے ہیڈ کو ایک ڈائریکشن دینی کی ضرورت ہوتی ہے کوئی پریشر لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہمارے مگر بھی میں مالک ہیں ان میں دیکھا گیا ہے کہ وہ بچے کو بیک سائٹ پہ لٹاتے ہیں کوئی بچے کے اوپر پریشر اپلائی کرنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ بچہ فلیٹ بھی نہ لٹایا جائے جب بچہ جاگ رہا ہے تو اس کو گود میں رکھا جائے تاکہ اس کا سر زیادہ دیر نیٹھے نہ لگے ایک چیز دوسری چیز بچے کو تمی ٹائم یا الٹا لٹایا جائے تاکہ بچے اپنے پیٹ کے بال لٹے لیکن یہ جب بچہ جاگ رہا ہو یہ تب کرنا چاہیے تاکہ خدا نہاستہ بچہ وومنٹ نہ کرے اور کوئی کامپلیکیشن نہ آئے تمی ٹائم دینے سے بچے کے ہیڈ کو ریلیف ملتا ہے اس کے ہیڈ کی جو مولڈیم بری ہوتی ہے اس سے بچے کو افاقہ ملتا ہے اور بچے کے جو برین گروت پریشر کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہوتی ہے وہ اس کا اثر ہتم ہو جاتا ہے تو آئیڈیال یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر کسی قسم کا پریشر اپلائی کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ بعض بچے جن کو زیادہ دیر ہارڈ سرپس کے اوپر لٹایا جاتا ہے یا پریشر لگایا جاتا ہے ان کو فلیٹ بیوی سنڈروم ہو جاتی ہے فلیٹ بیوی سنڈروم یہ ہے کہ اس کا ہیڈ بلکل بیک سائیڈ سے یا کسی بھی ڈیریکشن سے بلکل فلیٹ سپورٹ ہو جاتے ہیں وہاں پہ یہ ایک گروت کام ہو جاتی ہے اور ایسے بچے بعد میں کامپلیکیشن کا شکار ہوتے ہیں نہاں ہمیں بچوں کا سر جو ہے وہ نہیں بنانا چاہیے اس کے اوپر بہت پریشر نہیں ڈالنا چاہیے اور منت تک بچہ جس پوزیشن میں لیٹا رہتا ہے اس کا سر خود بہت اس ڈیریکشن سے اس پریشر کی وجہ سے مول ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے آپ نے اس کو میس شیپ نہیں ہونے دینا اپنی جب بچہ سویا ہوتا ہے اس کے ہیڈ کو جس سائیڈ سے وہ زیادہ فلیٹ ہو رہا ہے آپ اپوزیٹ سائیڈ پہ بچے کو در اکھنڈی سٹی